ماشاء اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم حضبنا اللہ و نیم الوکیل نیم المولا و نیم النصیر عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین الحمدللہ رب العالمین السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیئین و رحمت اللہ العالمین المخاتب بتاہا و یاسین سیدنا و نبیئنا و شفیع زنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا و مولد سقلین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد و آلہ التیبین التاہرین الماسومین و لانت اللہ علی آدائہم قتلتہم و غاسب حقوقہم و منکر فضائلہم اجمعین من یومنا حاز الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین و ہوا ازدق الصادقین و قوله الحق لا اکراہ فی الدین صلوات لا اکراہ فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں کسی طرح کا کوئی پریشر نہیں ہے کوئی دباؤ نہیں ہے کہ آپ اس دین کو اختیار کر لیجئے انسان پیپروردگار عالم کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے اس بات کا کہ انسان جو ہے وہ اس دین کو اختیار کر لے اور مسلمان ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہے اسی کے پیڈلر پروردگار عالم نے صاف صاف ارشاد فرما دیا کہ اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَا اِمَّا شَاکِرَوْا وَا اِمَّا قَفُورَا ہم نے تمہاری ہدایت کا انتظام کر دیا ہے تم چاہے شکر کرنے والوں میں ہو جاؤ چاہے کفر کرنے والوں میں ہو جاؤ عزیزو آج کی یہ مجلس یا آج کی یہ نشست جو ہم ایک گھنٹے تک یہ جو بھی میرے پاس وقت ہوگا گفتگو کریں گے اس میں میں بہت ہی ایک سنجیدہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ویسے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر مجلس میری سنجیدہ ہو اور جہاں تک میں جاتا ہوں ایک علمی معلومات آپ تک پہنچتی رہے لا اکراہ فی الدین میں بہت گزارش کروں گا آپ کے ساتھ کہ آپ اسے سنیں اور سمجھیں اور انشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں اور اگر کسی بھی بھائی کو کسی طرح کا بھی اس گفتگو میں کسی طرح کا کوئی کنفیجن ہو کچھ وہ سمجھنا چاہتے ہو تو جب میں مجلس پڑھ لوں تو وہ مجلس پوچھ سکتے ہیں اور اگر میں چلا جاؤں دس پندہ منٹ کے بعد مجلس کے بعد تو میرا ٹیلی فون نمبر ایویلیبل ہے وہ مجلس پون پر بھی بات کر سکتے لا اکراہ فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے الحمدللہ ہم اور آپ جس دین کے ماننے والے ہیں جس قانون کے ماننے والے ہیں جس شریعت اور جس اسلام کے ماننے والے ہیں وہ اسلام ہم تک اور آپ تک جو پہنچا ہے وہ ہمیشہ معصوم ذریعے سے پہنچا ہے ہمارے یہاں ایک پورا سلسلہ ہے اس دین کو پہنچانے کا وہ معصوم کے ہاتھ میں رہا ہے اور آج بھی پروردگار عالم نے اس سلسلے کے ایک معصوم کو بچا کے رکھا ہے تاکہ اس کے دین کا جو حدف ہے اصل دین کا جو مزاج ہے وہ مزاج بگڑنے نہ پائے اسی لئے آج دنیا میں جتنی قوم ہیں جتنے ادیان ہیں جتنے بھی قانون ہیں ان قانون کے ماننے والوں میں کسی کے پاس اس بات کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ ہمارا رہنوما زندہ ہے میں ملک کے قانون کی بات نہیں کر رہا ہوں میں خدا کے بنائے ہوئے قانون کی بات کر رہا ہوں اگر آپ یہودیوں کے قانون کے بارے میں ان سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ آج جناب موسیٰ نہیں ہیں عیسائیوں سے اگر آپ بات کریں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ آج ہمارا قانون جو لے کر آئے ہیں وہ جناب عیسیٰ نہیں ہیں جو جس کو بھی ماننے والا ہے مذہبی اعتبار سے وہ یہی کہے گا کہ ہمارا وہ رہنوما جو اللہ کی طرف سے آیا تھا وہ آیا اور اس نے اپنے پیغام کو پہنچایا اپنے میسج کو دیا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ اس سلسلے کا کوئی ایک بھی آج اس دنیا میں باقی ہے یہ دعویٰ کرنے کا اگر کسی کو حق ہے تو چاہے وہ آپ کو حق ہے یا مجھے حق ہے کہ پروردگار عالم نے اس معصوم سلسلے کی ایک فرد کو آج بھی بچا کے رکھا ہے تاکہ اس کا دین جو ہے وہ تباہ اور برباد نہیں ہونے پائے ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد میں درجہ بدرجہ اپنے موضوع تک پہنچنا چاہتا ہوں تو ہمارے اور آپ کے پاس جو اللہ کا پیغام آیا ہے وہ بالکل خالص معصوم ذریعے سے آیا ہے معصوم زبان سے آیا ہے معصوم فکر سے آیا ہے معصوم نظریعے سے آیا ہے اس میں کسی بھی غیر معصوم کا کوئی تعلق نہیں ہے جو عقیدہ اور جو دین اہلِ بیعت کے پاس تھا کیا واقعی وہ عقیدہ وہ دین وہ قانون ہمارے پاس اور آپ کے پاس آج ہے جو دین اہلِ بیعت کے پاس تھا جو فکر اہلِ بیعت کے پاس تھی جو حدف اہلِ بیعت آکے لے کر بڑھے تھے جو اہلِ بیعت کا گول تھا کیا واقعی ہمارا اور آپ کا بھی وہ حدف ہے میں دو جملوں میں بہت ہی وسیع موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ اہلِ بیعت کا مسلک توحید کو سمجھانا تھا اہلِ بیعت کا جو مسلک تھا اہلِ بیعت کا جو نظریعہ تھا اہلِ بیعت کی جو فکر تھی وہ صرف یہ فکر تھی کہ دنیا تک پروردگارِ عالم کا صحیح کنسپ جو ہے توحید کا صحیح نظریعہ جو ہے وہ دنیا تک پہنچ جائے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ خود سرکارِ دو عالم کی جو زندگی رہی وہ بھی خدا کو پہچانوانے میں مولاِ کائنات کی جو زندگی رہی وہ بھی توحید پر بات رہی یہاں تک کہ نحج البلاغہ کا جو پہلا خدبہ ہے وہ خدبہ بھی ذاتِ پروردگار پر ہے اسی سلسلے کو اسی روش کو لے کر آگے بڑھیں کہ دنیا کے سامنے جو ہے توحید کا صحیح کنسپ توحید کا صحیح نزاج پہچان لیا جائے کیونکہ جو دوسرے عدیان تھے جنہوں نے اپنے قانون کو بھی اسلام کا نام دے دیا تھا توحید کا کنسپ اور توحید کا نظریعہ ان کے یہاں بھی تھا لیکن مختلف تھا ایسا نہیں تھا کہ وہ خدا کو نہیں مانتے تھے وہ خدا کو مان رہے تھے لیکن خدا کو ویسا نہیں مان رہے تھے جیسا خدا ہے اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ خدا کو وہ مان رہے تھے مولا کائنات کے زمانے میں بھی ایک نظریعہ تھا جو خدا کو مان رہا تھا سرکار دو عالم کے زمانے میں بھی ایک نظریعہ تھا جو خدا کو مان رہا تھا لیکن رسول بتا رہے تھے کہ جیسے تم خدا کو مان رہے ہو میرا خدا ویسا نہیں ہے مولا کائنات کی پوری زندگی گزر گئی ہے سمجھانے میں کہ جیسا تم خدا سمجھ رہے ہو ویسا خدا نہیں ہے ابھی بھی ایک مرد مومن سے میری باہر بات ہو رہی تھی ایک مشہور و معروف کتاب کے حوالے سے کہ دوزخ میں جب لوگ ڈالے جائیں گے تو دوزخ سے آواز آئے گی حل مم مزید حل مم مزید حل مم مزید مجھے اور چاہیے مجھے اور چاہیے مجھے اور چاہیے اور اس کے بعد اللہ جو ہے ایک پیر اپنا ڈال دے گا اس وہ کہے گے کہ میرا پیٹ بھر گیا یہ عالم اسلام کی مشہور و معروف کتاب کی روایت ہے تو ایک طرف خدا کا کنسپ یہ ہے کہ خدا تو ہے لیکن آنکھ رکھتا ہے دوسری طرف خدا کا یہ کنسپ ہے کہ خدا تو ہے لیکن آنکھ نہیں رکھتا ہے ایک طرف یہ کنسپ ہے کہ وہ کان رکھتا ہے دوسری طرف یہ کنسپ ہے کہ خدا سنتا سب کی ہے لیکن کان نہیں رکھتا تیسری طرف دوسری طرف یہ کنسپ ہے کہ خدا بولتا ہے تو خدا زمان رکھتا ہے دوسری طرف کانسپ یہ تھا کہ خدا بولتا تو ہے لیکن عام مخلوق کی طرح زبان سے نہیں بولتا تو ایک وقت دو طرح کے کانسپ چل رہے تھے اسے فقہ کی زبان میں کہتے ہیں عقیدہ تجسیم جو لوگ خدا کو جسم و جسمانیات کے ساتھ مانتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے وہ ہے عقیدہ تجسیم کہ جس طرح عام مخلوق کان سے سنتی ہے زبان سے بولتی ہے آنکھ سے دیکھتی ہے اس کے ہاتھ ہوتے ہیں پاؤں ہوتے ہیں قدم وہ چلتا ہے سب کچھ ہے اسی طرح سے خدا کا بھی ایک پیکر ہے لیکن اہل بیت نے جو کانسپ دیا ہے خدا کا وہ دنیا میں کسی نے نہیں دیا کہ اگر ہم خدا کو اس بات پہ مان لیں کہ وہ دیکھتا ہے تو فقط آنکھ سے دیکھتا ہے تو پھر انسان میں کار خیر کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا ہو سکتا ہے میری تقریر آج نہایتی خوشک ہو لیکن جس موضوع کے طرف میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں وہ موضوع بہت ضروری ہے اہل بیت نے جو کانسپ دیا وہ کانسپ یہ دیا کہ خدا اگر آنکھ سے دیکھتا ہوگا تو انسان کے اندر جو کار خیر کرنے کا جذبہ ہے وہ جذبہ ختم ہو جائے گا مثلا میرے پاس ایک بھوکہ آیا اس نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلائیے اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ خدا دیکھتا ہے تو آنکھ سے دیکھتا ہے تو جب آنکھ سے دیکھتا ہے تو ایک وقت میں ایک ہی طرف دیکھے گا چاروں طرف تو دیکھ نہیں سکتا اب جو پلیٹ میں نے اس کے طرف کھانے کی بڑھائی تھی وہ میں نے روک لی کہ ہو سکتا ہے اس وقت خدا میری طرف نہ دیکھ رہا ہو تو یہ میری دو روٹیاں تو ضائع ہو گئیں تو اگر ہم خدا کے ساتھ اس عقیدے کو مان لیں کہ وہ دیکھتا ہے تو آنکھ سے دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خدا کو مجبور بنا دیا اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ سنتا ہے تو کانہی کے ذریعے سنتا ہے اور ہم بیٹھے دعا کرنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ کو بلند کیا ویسے ہم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس وقت خدا کسی اور کی دعا سن رہا ہو ہم نے دعا کرنا جو ہے وہ چھوڑ دی تو اس کا مطلب کیا ہوا اب اہل بیٹھ نے کس طرح پہچنوایا اہل بیٹھ نے خدا کو اس لیے پہچنوایا کہ اگر خدا کو آنکھ کے ساتھ خدا مانوگے تو اس کی ذات محدود ہو جائے گی خدا کو کان کے ساتھ خدا اگر مانوگے تو اس کی ذات محدود ہو جائے گی خدا کو جسم کے ساتھ اگر خدا مانوگے تو اس کی ذات محدود ہو جائے گی خدا کو زبان کے ساتھ اگر خدا مانو گے تو اس کی ذات محدود ہوگی خدا نہ آنکھ رکھتا ہے نہ زبان رکھتا ہے نہ کان رکھتا ہے نہ چہرہ رکھتا ہے نہ ہاتھ رکھتا ہے بلکہ خدا نے کچھ شخصیتوں کو ایسا بنایا ہے جو خدا کی آنکھ بن کر آئے ہیں جو خدا کی کان بن کر آئے ہیں جو خدا کا نفت بن کر آئے ہیں جو خدا کی زبان بن کر آئے ہیں جو خدا کا ہاتھ بن کر آئے ہیں اور اسی لیے ایک شخصیت مولا کائنات کی ایسی تاریخ میں نظر آئی کہ جسے کسی غیر معصوم نے لقب نہیں دیا ہے بلکہ رسول نے کہا ہے کہ اگر علی کو دیکھنا ہے تو اس طرح سے دیکھو علی کو سمجھنا ہے تو اس طرح سے سمجھو کہ علی این اللہ ہے علی نفس اللہ ہے علی ید اللہ ہے علی وجھلہ ہے علی کی زندگی کو دیکھتے جاؤ حقیقی توحید کا کونسپ سمجھ میں آتا جائے گا ایک سلوات بھیٹ دے محمد و آل محمد تو جو اہلِ بیت کا کونسپ تھا جو اہلِ بیت جس مسلک پر اس وقت چل رہے تھے وہ اصل مسلک یہ تھا کہ توحید کو پہچنوایا جائے اگر صحیح خدا کا عقیدہ سمجھ میں آ جائے گا تو اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ سب سمجھ میں آئیں گی یہ اہلِ بیت کا مزاج تھا اب آئیے دین کا مزاج کیا ہے دیکھیں کنفیجن نہیں ہو کہ اہلِ بیت کا مزاج کچھ الگ ہے اور دین کا مزاج کچھ الگ ہے نہیں ایسا نہیں ہے جس وقت جس چیز کی ضرورت تھی اس چیز کو پیش کرنا ہے اہلِ بیت کا مزاج یہ تھا جو وقت کی ضرورت تھی کہ خدا کی توحید کو سمجھایا جائے اور خدا کی توحید کو بچایا جائے اور خدا کی توحید کو سمجھایا جائے یہ اہلِ بیت کا کنسپ تھا دین کا کنسپ ہے محبت اہلِ بیت جو دین کا کنسپ ہے وہ ہے محبت اہلِ بیت جو اہلِ بیت کا کنسپ تھا وہ ہے اللہ کی توحید اس میں دونوں میں کہیں کوئی تضاد نہیں ہے چالیس ہجری تک دین کا مزاج اور تھا اور ایک سٹھ ہجری دس محرم کے بعد دین کا مزاج اور ہو گیا یہی سے میں اپنے ٹاپک کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں اب بہت توجہ چاہتا ہوں آپ کی کربلا سے پہلے نہ کوئی کربلا ہوئی اور نہ کربلا کے بعد کوئی کربلا ہوگی یہ تو تیہے کربلا کے بعد جو ہم تک اور آپ تک دین پہنچا ہے جو اسلام پہنچا ہے جو شریعتیں پہنچی ہیں وہ اسلام وہ مقصد آپ تک ہم تک آتے آتے بدل گیا میں بار بار اس جملے کو کہہ رہا ہوں کہ میری بات پہ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی کنفیجن ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے وہ آتے آتے کیوں بدل گیا کہ جو واقعی کربلا کا کنسپٹ سیدے سجاد لے کر چلے واقعی کربلا کے بعد جو جناب زینب لے کر چلیں وہ کنسپٹ ہم تک اور آپ تک آتے آتے بلکل بدل گیا وہ کنسپٹ علاقائی ہو گیا آج ہمارے پاس جو سب سے بڑا اساسہ ہے جو سب سے بڑی دولت ہے مسلک اہلِ بیت پر زندہ رہنے والوں کے لیے آپ ہیں میں ہوں ہمارے اور آپ کے پاس جو سب سے بڑا اساسہ ہے جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ہے ازاداری امام حسین اس سے بڑی ہمارے پاس کوئی دولت نہیں ہے اور یہ وہ دولت ہے جس دولت کو ہم نے نہیں بچایا ہے اس دولت نے ہمیں بچایا ہے اس دولت نے ہمیں بچایا ہے ہم نے اور آپ نے اس دولت کو نہیں بچایا ہے اب میرا پھر ایک سوال آپ سے یہ ہے اس پڑھے لکھیں مجمع سے کہ کیا جو میں نے جملہ ابھی کہا کہ یہ ازاداری امام حسین یہ علاقے کے اعتبار سے بٹ گئی کیا یہ جملہ میرا صحیح ہے یا غلط ہے میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں آپ پاکستان کے رہنے والے ہیں صحیح رہے یہ تو پچاس سال پہلے الگ ہوا ہے یہ ملک جب یہ اسلام ہندوستان میں آیا واقعے کربلا کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں اس سے پہلے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں واقعے کربلا کے بعد جب شہادت امام حسین کے بعد جب ازاداری ہندوستان میں آئی مغلوں کے دور میں جنہوں نے ایک حکومت کی مغلوں کے دور میں جو ازاداری کا مزاج تھا وہ مزاج الگ تھا مغل کے بعد جو ازاداری کا مزاج ہوا وہ مزاج الگ ہوا ہندوستان میں پاکستان تو بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ فوٹی سیون کے بعد الگ ہوا ہے میں ایک پورا خطے کی بات کر رہا ہوں آج سے سو سال پہلے ہندوستان اور پاکستان ایک ہی سمجھ لی گئے ایک ہی تھا وہاں ازاداری کا جو مزاج تھا وہ تقریر نہیں تھا جو میرے بزرگ ہیں اور جو تاریخ جانتے ہیں تاریخ ازاداری وہ میری بات پہ غور کریں گے کہ آج جو ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے آج سے سو سال پہلے جو ازاداری کا مزاج تھا وہ مزاج خطابت کا نہیں تھا پہلے جو میں لیسے ہوتی تھی محرم میں سو سال پہلے آج سے اسی سال پہلے وہ پورا پورا اشرا مرسیہ کا ہوتا تھا وہ پورا پورا اشرا جو ہے وہ سوس کا ہوتا تھا جو مرسیہ خان ہیں وہ اپنے علاقے سے بلائے جاتے تھے سال بھر وہ نئے نئے مرسیہ جس طرح ہم لوگ سال بھر محنت کرتے ہیں اشرا کی مجلس کے لیے دو تین اشرا تیار کرتے ہیں سال بھر محنت کرتے ہیں اسی طرح جو اس وقت کے مرسیہ خان تھے مرسیہ گو تھے وہ سال بھر محنت کرتے تھے نئے نئے مرسیہ پر لکھتے تھے اور الگ الگ جاپ کر محرم میں مرسیہ پڑھتے تھے کیونکہ صرف مرسیوں کا عشرہ ہوتا تھا خطابت اس دور میں نہیں تھی مرسیہ کا مزاج جو ہے وہ تبرائی نہیں ہے میں بہت قیمتی چیزیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اسے بہت آرام سے سنیے گا جو مرسیہ کا مزاج ہوتا ہے وہ کسی کے خلاف بات کرنے کا نہیں ہوتا ہے سیدھے سیدھے جو مظلوم کے کمالات ہیں اس کمال کو بیان کیا جاتا ہے جو مظلوم کی مصیبت ہے اس مصیبت کو بیان کیا جاتا ہے تو جب تک ہندوستان کا میں عرب علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ہندوستان اور پاکستان کی بات کر رہا ہوں تو جب تک محرم کی مجلسوں کا یا سال بھر جو مجلسیں ہوتی تھیں ان کا مزاج جب تک مرسیہ کا رہا اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس میں ہمارے بڑے بھائی بھی شریک ہوتے تھے عزیزوں میں بہت بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج کی اس مجلس میں اس میں مزاج کیا ہوتا تھا کہ اس میں ہمارے بڑے بھائی بھی شریک ہوتے تھے وہ مرسیہ سنتے تھے اہلِ بیت کی فضیلت کو سن کے جس طرح ہم خوش ہوتے ہیں وہ بھی خوش ہوتے تھے اہلِ بیت کے مسائب پہ اگر ہم دس منٹ روتے ہیں تو کم سے کم اگر ان کی آنکھ سے آنسو نہیں بھی نکلتا تھا تو کم از کم چہرہ غمگین ہو جاتا تھا یہ آپسی مجلس جب تک ہوتی رہی سب مل کے جب تک مجلس سے سیدو شہدہ کرتے رہے آپ تاریخ میں مجھے نہیں بتا سکتے ہیں کہ مجلس کے نام پر محرم کے نام پر کہیں فساد ہوا ہو پڑھئے پوری تاریخ میں بہت ریسرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ جملہ رکھ رہا ہوں نہیں ہوا فساد ہنگامے نہیں ہوئے کسی کو ایک دوسرے سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی بلکہ مجھے یاد ہے میرے بچپن کا واقعہ ہے بچپن کی بات ہے کہ مجھ سے اہل سنت حضرات پوچھا کرتے تھے کہ بیٹا یہ بتاؤ تمہارے یہاں مجلس کب ہوگی مرسیہ رفتہ رفتہ چھوٹتا گیا مرسیہ کی جگہ ازاداری نے ذاکرین اور علماء کو بٹھا دیا ممبر پہ اس وقت جو علماء ممبر پر بیٹھتے تھے وہ واقعی عالم ہوتے تھے وہ اسلام کے مزاج سے بات کرتے تھے علاقے کے مزاج سے بات نہیں کرتے تھے کل کے علماء ہمارے جو تھے آس سے چالیس سال پچاس سال پہلے جب وہ بیان کیا کرتے تھے تو وہ اسلام کا مزاج دیکھتے تھے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے وہ بیان کرتے تھے وہ انجمن کے کا مزاج نہیں دیکھتے تھے وہ مجلس کروانے والے کا مزاج نہیں دیکھتے تھے وہ مجلس میں شریک ہونے والے کا مزاج نہیں دیکھتے تھے وہ اسلام کا مزاج دیکھتے تھے مسئیبت اس دن سے ہمارے درمیان آگئی جب زاکرین نے مجمع کا مزاج دیکھنا شروع کیا اور اسلام کے مزاج کو بھول گئے ہمارے یہاں سب سے بڑی مسئیبت اس دن سے پیدا ہوئی کہ جب زاکرین نے جن کو رسول کا ممبر دیا گیا جن کو خطیب ممبر سلونی کا ممبر عطا کیا گیا انہوں نے ممبر کے تقدس کو برقرار نہیں رکھا کیوں؟ کیونکہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ جس انجمن نے مجھ کو بلایا ہے اس انجمن کے سربراہ کا اس بانی کا مزاج کیا ہے تو ایسی مجلس پر ہو کہ وہ بانی خوش ہو جائے عزیزوں میں بار بار کہوں گا اور پھر کہوں گا کہ میری کسی بات سے اگر کسی کو اختلاف ہو تو وہ مجھ سے بات کر سکتا ہے میں حاضر ہوں عزاداری کا مزاج کیسے بدلا؟ جب وہ ہندوستان میں آئی تو پہلے مرسیہ رہا آپس میں اتحاد رہا مجھ سے اور ہمارے بڑے بھائیوں سے اس کے بعد ممبر زاکری کا دور شروع ہو گیا عزاداری کے اعتبار سے تو وہ عالم آئے کہ جو واقعی علم دین رکھتے تھے وہ اسلام کے مزاج سے پڑھنے لگے پھر بھی اگر ایٹی پرسٹ شیعہ حضرات ہیں تو ٹوئنٹی پرسٹ اس مجلس میں سنی حضرات شامل ہوتے تھے آپ جائے دیکھیں علامہ رشید ترابی اللہ مقامہو کا کیسٹ دیکھیں ان سے پہلے کے جو پاکستان میں علماء گزرے ہیں آپ ان کا کیسٹ دیکھیں بڑے بڑے پوسٹ پر جو لوگ ہوتے تھے جو سربراہ مملکت ہوتے تھے وہ آ کر فرش عزا پر بیٹھتے تھے کیوں؟ کیونکہ ممبر اس کے پاس تھا جس کے پاس علم تھا جس کے پاس علم تھا اس کے پاس ممبر تھا یہ اختلاف کب سے پیدا ہو گیا جب سے ذاکرین مجمع کے مزاج سے پڑھنے لگے اور اسلام کے مزاج کو بھول گئے یہ سارا مسئلہ تب سے پیدا ہوا اب ایک قدب اور آگے بڑھئے مجلس اور ازاداری اگر آپ ازاداری کہیں گے تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں خطابت بھی اور سینہ زنی بھی اگر ہم کہیں گے کہ وہاں فلا جگہ پر مجلس سیدو شہدہ ہو رہی ہے تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں ان میں ذکر بھی شامل ہے اور اس میں ماتمداری بھی شامل ہے علاقے کی مصیبت کیا ہوئی کہ ہر علاقے میں ازاداری کا اپنا ایک مزاج ہے اور ہر علاقے میں اسلام کا اپنا ایک مزاج ہے میں آپ کے سامنے ابھی مثالیں رکھتا ہوں بات سمجھ میں آ جائے گی عزداری کا مزاج بھی ہر علاقے کا الگ ہوتا ہے اور اسلام کا مزاج بھی ہر علاقے کا الگ ہوتا ہے ہو گیا ہے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان سے ملو تو کہو السلام علیکم یہ ہے اسلام کا مزاج علاقے کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ اگر کسی مسلمان سے بغلگیر ہو تو کہو بسم اللہ کہو یا علی مدد یا علی مدد کہنا یہ اسلام کا مزاج ہے میں پھر اپنے جملے پہ قائم ہوں یا علی مدد کہنا یہ اسلام کا مزاج بھی ہے اور اسلام کا حکم بھی ہے ایک جملہ مل کر آپ حضرت صلوات بھیج دیں محمد و آئل محمد لیکن میرے پاس دونوں طرح کی دوائیں ہیں کڑوی بھی ہیں اور میچھی بھی ہیں لیکن اپنے موضوع کے اندر ہی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اسلام کا مزاج ہے یا علی کہنا بلکہ اسلام کا حکم ہے یا علی کہنا اور یہ حکم کسی عام مسلمان کو نہیں ملا ہے جو بانی اسلام ہے اسے خدا نے حکم دیا ہے نادِ علی علی کو پکارو یہ رسول کو اللہ نے حکم دیا ہے علی کو پکارو تو اسلام کا مزاج بھی ہے یا علی اور خدا کا حکم بھی ہے سرکار دوالم کو کہ پکارو علی کو اس سے کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا ہے اگر یا علی مدد کہنے پر کسی کو اعتراض ہے تو اس بات کا یقین کا لجئے کہ جنت اس کی قسمت میں نہیں ہے یہ میرا آخری فیصلہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر سخن موقع وہ ہر نکتہ مقام دارت ہر بات انسان موقع پر کرتا ہے اور ہر نکتے کو اس کی جگہ پر رکھتا ہے اگر بے لکھنا ہے اگر خی لکھنا ہے نکتے کو نیچے لکھ دیا تو وہ ہو گیا جدا اوپر لکھ دیا تو ہو گیا خدا تو ہر نکتے کو اس کی جگہ پر رکھئے اور اسی طرح ہر بات کو اس کے مناسب موقع پر رکھئے ہمارے خلاف جو ایک عالم اسلام میں نظریہ قائم ہو گیا وہ یہ قائم ہو گیا کہ ان کے یہاں سلام نہیں ہے یہ جو اپنے آپ کو فقہ جعفری سے منصوب کہتے ہیں ان کے یہاں سلام نہیں ہے ان کے یہاں سلام جو ہے وہ یا علی مدد ہے دیکھئے یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے سلام کے برابر میں یا علی کہنا میں پھر گزارش کروں گا اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ کسی مسلمان سے ملو تو پہلے یا علی مدد کہو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ کسی مسلمان سے ملو تو پہلے سلام کرو یہ ہے اسلام کا مزاج یہ سلام کی جگہ پر یا علی مدد کہنا یہ علاقے کا مزاج ہے یہ ایک مخصوص جڑھے کا مزاج ہے جب ان سے سوال کیا گیا ہے کہ یہ سلام کی جگہ پر آپ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں کہا گیا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں یا علی مدد کہہ کر کے سامنے والا یا علی مدد کا جواب اگر دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے میں بھی ہر فکر سے واقف ہوں اگر وہ یا علی مدد کا جواب یا علی مدد سے دے رہا ہے تو سمجھو کہ حلالی ہے آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے یہ کہنے والے آپ کون ہوتے ہیں کس اللہ نے آپ کو یہ حق دیا ہے کس رسول نے یہ حق دیا ہے یہ تو چالیس سال پچاس سال پہلے یہ ساری چیزیں شروع ہوئی ہیں بلکہ اور بھی جلدی اس سے پہلے آپ کے آباؤ اجداد آپ کے دادا ان کے دادا ماشاءاللہ وہ بھی تو حلالی ہیں تاکہ آپ بھی حلالی پیدا ہوئے ہیں تو اسلام کا مزاج ہے اسلام کہنا علاقے کا مزاج ہو گیا یا علی مدد اس یا علی مدد کو ہم نے رکھ دیا اسلام کے مقابلے میں اب جو عالم اسلام میں ہمارے بارے میں ایک فکر پیدا ہوئی وہ فکر کیا پیدا ہوئی کہ ان کے یہاں سلام نہیں ہے تو عزیزو اس فکر کو کون ختم کرے گا اس فکر کو وہی ختم کریں گے جنہوں نے یہ فکر پیدا کی ہے لہٰذا آپ ایک بار مسلمان سے اگر مل رہے ہیں چا ٹھیک ہے یہ تو جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں ان کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یا علی مدد ہم کہہ کے آزماتے ہیں کہ یہ علی کا ماننے والا ہے کے نہیں میں یہاں یا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے مجھ سے ملاقات کر رہے ہیں میں نے کہا سلام علیکم آپ نے کہا یا علی مدد تو کیا بتائیے آپ کو میرے بارے میں کہ یہ خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے کہ کیا میں مولا کائنات کا ماننے والا نہیں ہوں میں تو انہی کے غلاموں کا غلام ہوں تو کم از کم یہ نظریہ جو آپ اجنبیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں کم از کم وہ اپنے کے لیے تو استعمال نہیں کیلئے اب میری ایک گزارش ہے کہ لاکھ بار یا علی مدد کہیے صبح شام یا علی مدد کہیے کسی مسلمان سے ملیے پہلے سلام علیکم کہ کے پانچ ہزار مار یا علی مدد کہیے لیکن خدا کے لیے علاقائی عادت کو اسلام کا مزاج نہ بنایے علاقے کی عادت کو دنیا کے سامنے یہ نہ بتائیے کہ اسلام کا مزاج یہی ہے اور شیعوں کے یہاں جو ہے وہ سلام ختم ہو گیا ہے نہیں ہم سے زیادہ سلام کرنے والا اور کون ہے ہے کسی کی تاریخ تو بتاؤ جو کم از کم ہفتے میں ایک ہی بار صحیح آدم کو بھی سلام کرتا ہو نوح کو بھی سلام کرتا ہو ابراہیم کو بھی سلام کرتا ہو موسیٰ کو بھی سلام کرتا ہو عیسیٰ کو بھی سلام کرتا ہو جس کے یہاں مسلسل زیارت وارثہ موجود ہو اگر اس کے پڑھنے والے سلام کو چھو دے تو ایسے اسلام پر میرا سلام ہے ایک سلوات بھید دے محمد و اہل محمد تو اگر ہمارے علاقائی عادت کی وجہ سے ہمارا مسلک بدنام ہو رہا ہے ہم بدنام ہو رہے ہیں تو یہ میری گزارش ہے کہ اس مسلک کے تحفظ کے لیے آپ کو کم از کم دیار غیر میں یہ عادت چھوڑنی پڑے گی عزیزوں میں اس کی آگے اور جملہ نہیں کہہ سکتا جو دیار غیر میں نے لفظ استعمال کیا ہے آپ اپنے علاقے میں کیجئے کیونکہ وہ آپ کے مزاج کو جانتے ہیں وہ آپ کی تحضیب کو جانتے ہیں وہ آپ کی تمیز کو جانتے ہیں لیکن جب علاقے غیر میں آپ آئے ہیں تو نہ وہ آپ کے رسمِ ازاداری کو جانتے ہیں نہ وہ آپ کی تہذیب کو جانتے ہیں نہ اس علاقے کی رسم کو جانتے ہیں لہٰذا جو اسلام کا مزاج ہے جہاں جائیے جو سلام علیکم و علیکم سلام آپ کہیے کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ایک بات دوسری بات ما شاء اللہ بچہ بڑا ہوا چار سار پانچ سال کا ہو گیا والد صاحب لے کر آئے بیٹا چلو مولانا آئے ہیں مولانا کے پاس لے کر آئے کہا بیٹا ان کو ذرا وہ والی پویم تو سناؤ جونی جونی یس پاپا جیک اینجل ونٹ اپ دہ ہل اور ذرا مولانا صاحب کو آداب تو کرو کیا ہے یہ آداب آپ اپنے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں مولانا صاحب کو آداب کرو اسلام میں آداب کی گنجائش ہے اسلام میں آداب کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ لفظ ہندوستان میں مجبوری کے طور پر استعمال ہوتا تھا کیونکہ ہمارے تعلقات ان لوگوں کے ساتھ تھے جن کو ہم سلام نہیں کر سکتے تھے جن کے لیے ہم سلامتی کی دعا نہیں دے سکتے تھے چونکہ ہمیں اپنا کاروبار ان کے ساتھ کرنا ہے اپنے تعلقات ان کے ساتھ رکھنا ہے ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہمیں بداخلاق کہیں لہذا درمیان کا ایک لفظ نکالا گیا کہ انہیں آداب کرو آداب کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے یہ بھی ایک علاقائی تہذیب ہے جس کو سلام کی جگہ پر لاکے رکھا گیا ہے سلام علیکم آپ پر سلامتی ہو یہ میری طرف سے آپ کے لیے دعا وَعَلَيْكُمَ السَّلَامِ آپ پر بھی سلامتی ہو یہ آپ کی طرف سے میرے لیے دعا کم از کم مومنین کے درمیان سلامتی کی دعا تو رہنے دیا جائے ہم نہ کسی کی نوکری سے مدد کرنے کو تیار ہیں نہ کسی سے مومن کی مال سے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں نہ کسی کی اچھے لفظوں سے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں نہ کسی سے اچھے اخلاق سے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں جب ہم ہر طرف سے اپنا دروازہ مومنین کے لیے بند کر چکے ہیں تو کم از کم یہ رسمی سلام کا دروازہ تو کھلا رہے کہ ہم آپ پر سلامتی بھیجیں آپ مجھ پر سلامتی بھیجیں اگر یہ دروازہ بھی بند ہو گیا تو پھر مومن پر مومن کا کوئی حق باقی نہیں رہے گا ایک سلوات بھیج دیں محمد والے محمد اب پہچانیے روحِ ازاداری ٹھیک آداب کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے سلام کی بچہ جب سمجھنے لگے اس کی میموری اگر تیز ہو جائے تو جہاں آپ اسے پویم یاد کروا رہے ہیں وہاں چہردہ معصومین کے نام بھی یاد کیجئے یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے اور یہی تربیت ہے جو یہاں بھی کام آئے گی اور وہاں بھی کام آئے گی اگر آپ نے بچے کو دیندار بنا دیا تو آپ یہاں بھی زندہ رہیں گے اور وہاں بھی زندہ رہیں گے ورنہ آپ کے بعد پھر آپ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا دوسری چیز ایک اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے اوپر آتا ہے وہ کیا ہے امام بارگاہ ہے مثلاً لاہور میں مثلاً لکنوں میں آپ جائیں چومیں دروازہ اس کا اس کا دروازہ چومیے جو بھی آپ کو لاہور میں دیکھے گا وہ آپ کو بیدتی نہیں کہے گا وہ چوک کر آپ کو نہیں دیکھے گا وہ تاجب سے آپ کو نہیں دیکھے گا کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کی تہذیب کیا ہے آپ دروازہ نہیں چوم رہے ہیں آپ اس امام بارگاہ کی عزت اس کی توقیر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی دیوار کو چوم رہے ہیں جس طرح لوگ قرآن کے جل کو چومتے ہیں آیت تو اندر لکھی ہوئی ہے نا جزدان کو چوم لیا رہل کے اندر ہے جزدان کو قرآن کے کیوں چوم لیا وہ تو ایک کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے کپڑے کو ہم چوم رہے ہیں نہیں ہم کپڑے کو نہیں چوم رہے ہیں ہم قرآن کے تقدس کو بوسا دے رہے ہیں جو لوگ یہ مزاد جانتے ہیں وہ آپ کو بیدتی نہیں کہیں گے لاہور میں اگر آپ نے ایسا کیا اپنے محلے کے امام بارگاہ میں اگر آپ نے ایسا کیا چونکہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ امام بارگاہ ہے یہ اس کو بوسا دے رہے ہیں وہ کچھ نہیں کہیں گے لکھنوں میں اگر کسی نے کیا چونکہ ہماری آبادی بہت ہے لوگ ہمارا مزاد جانتے ہیں وہاں کچھ نہیں کہیں گے لیکن یہاں کے امام بارگاہ میں اگر آپ فٹ پات پہ سجدہ کر رہے ہیں نہیں عزیزوں مجھے ایمان سے بتاؤ یہاں کے ماحول میں یہاں کے کسی امام بارگاہ میں علم اندر نصب ہے اور ہم چونکہ علاقائی مزاج رکھتے ہیں ازاداری کا اور آج ہم ہیں علاقے غیر میں مزاج میرا وہی ہے اپنے علاقے کا لکھرو کا یا پھر لاہور کا میں نے سجدہ کر دیا فٹ پہ کس کو اسپلین کریں گے آپ کی کیا کر رہے ہیں آپ آپ کس کو سمجھائیں گے کہ یہ عمل آپ کا جو ہے وہ کیوں ہے جیسے ہی یہ عمل دیکھا جائے گا علاقے غیر میں کیا آپ فٹ پات کو سجدہ کر رہے ہیں یا دیوار کو چوم رہے ہیں یہ ہی کہا جائے گا یہ فلا ہیں یہ فلا ہیں جو فٹ پات کو چومتے ہیں جو دیوار کو چومتے ہیں بھائی آپ اندر تشریف لے جائیں جتنا چوم سکتے ہیں علم کو چومیے ایک مہینے کی چھٹی لے لیجئے اور لگے رہیے علم سے اس سے پڑھ کے نیک کام اور کیا ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کی محبت اور آپ کی عقیدت سے کوئی غلط مطلب نکال کر مسلک اہلِ بیت کو بدنام کر رہا ہے تو یہ آپ کی شرع ذمہ داری ہے کہ آپ اس عمل کو چھوڑ دیں کیونکہ کوئی آپ کے دل کے حالات سے واقف نہیں ہے اور آگے بڑھئیے سرکار نے فرمایا تھا کہ میری امت کے تہتر گروپ ہوں گے میری امت کے جو میرے کلمہ پڑھتے ہوں گے اس کے تہتر گروپ ہوں گے مسلک اہلِ بیت میں کتنے گروپ ہیں جو فقہِ امام جعفرِ صادق ہوئی رگوں پر ہاتھ اس لیے رکھتا ہوں کہ قوم کو شفا مل جائے اور شاید میرا ایک جملہ جو ہے مولا کائنات کی بارگاہ میں خبول ہو جائے علم تازیہ ذلجنہ یہ ہماری ازاداری کا اساسہ ہیں ہمیں ان کا تحفظ کرنا ہے ہمیں ان کا احترام کرنا ہے لیکن اگر کہیں ہمارے احترام سے یہ مسلک بدنام ہو رہا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا مسلک اہلِ بیت پر چلنے والے وہ کتنا گروپ ہے آپ بتائیے مجھے جو علی کو بھی مانتے ہیں بارہ کو بھی مانتے ہیں چودہ کو بھی مانتے ہیں امامِ زمانہ کو بھی مانتے ہیں سب کو مانتے ہیں جو آپ مانتے ہیں وہ ہم مانتے ہیں لیکن اس میں کتنے گروپ ہو گئے ہیں کتنا مزاج ہو گیا ہے دو مزاج تو میں ابھی آپ کو بتا سکتا ہوں دو مزاج ایک مزاج ان کا ہے جو مجلسی ہے ایک مزاج ان کا ہے جو ماتمی ہے اب آپ بتائیے کہ ماتمی کون ہیں اور مجلسی کون ہیں یہ دو گروپ ہے کے نہیں ہے اگر میں غلط کر رہا ہوں تو ابھی ٹوک دیجئے مجھ کو دو سو کا مجمع ایک گھنٹے سے بیٹھا ہوا ذکر سن رہا ہے اور ایک سو یا بیس یا چالیس یا پچاس افراد اس بات کے انتظار میں باہر کھڑے ہیں کہ کب یہ ذکر ختم ہو اندر کا مجمع باہر آئے اور باہر کا مجمع اندر آئے بتائیے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کیا جو ذکر سن رہے ہیں ان پہ حسین کا ماتم کرنا فرض نہیں ہے اور کیا جو باہر کھڑے ہوئے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ذکر ختم ہو جائے پھر ہم اندر آئے ان پر ذکر ایمان حسین سننا واجب نہیں ہے عزیزوں ہم کیوں موقع دے رہے ہیں کسی کو یہ کہنے کا کہ ان میں دو گروپ ایک ہی جگہ پر ہے ایک وہ ہیں جو ذکر کو پسند نہیں کرتے ایک وہ ہیں جو ماتم کو پسند نہیں کرتے آپ کو نئی معلوم کہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں جس سے کہ مسئلہ کے اہلِ بیت بدنام ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری آپ پر بھی ہے کہ اصلاح کریں اور اس کی ذمہ داری مجھ پر بھی ہے کہ میں آپ کو متوجہ کروں اور میں دست بستہ ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو مجلس کے نام پر آئے ہیں اور اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ذکر ختم ہو جائے تب اندر آ کر ماتم کریں نہیں اور میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک گھنٹہ بیٹھ کر ذکرِ سیدو شہدہ سن سکتے ہیں تو کیا دس منٹ آپ امام حسین کا ماتم نہیں کر سکتے وہ جو ایک گھنٹے سے باہر کھڑے ہو کے گوسم کر رہے ہیں غیبتی ہو رہی ہیں خدا نہ خواستہ کیا وہ ایک گھنٹہ اس فرشِ ازا پر بیٹھ کر اگر ذکر کا بیان پسند نہیں ہے تو کیا فرشِ ازا پر بیٹھنے کا سمام نہیں ملے گا کسی کو اعتراض کرنے کا موقع تو نہیں ملے گا کہ یہ آئے ہیں تو باہر کیا کر رہے ہیں عزیزو یہ ذمہ داری جو ماتمی حضرات کے ذمہ دار ہیں جو مسئول ہیں جو انجمن کے مسئول ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو لے کر اندر آئیں اور جو بیٹھ کر ذکر سن رہے ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جب ماتم ہو تو آپ ماتم میں ساتھ دیں اور جب ذکر ہو رہا ہے تو وہ ذکر کو سنیں یہ اہم چیز تیسرا سب سے بڑا علاقائی نظریہ آج ہو سکتا ہے میں دو تین منٹ زیادہ ہی پڑھ دوں یا مسائب میں اتنا وقت نہیں دے سکوں تیسرا سب سے خطرناک علاقائی عزاداری کا نظریہ جو ہے کچھ لوگوں کے اندر جو پڑھ رہا ہے ہم مسجد میں نہیں جائیں گے دیکھیں یہ علاقائی نظریہ ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم مسجد میں نہیں جائیں گے آپ مسجد میں کیوں نہیں جائیں گے کیونکہ مسجد میرے مولا کی قتلگاہ ہے اب آپ بتائیے یہ فکر کہاں سے آئی یہ فکر نہ امام حسن سے آ سکتی ہے نہ یہ فکر امام حسین سے آ سکتی ہے اور نہ یہ خود مولا کائنات کی فکر ہو سکتی ہے وہ انسان جو آیا اللہ کے گھر میں اور وہ انسان جو گیا اللہ کے گھر سے اس کے نام پر مسجد کو تھوڑ دیا جائے کہ مسجد جو ہے وہ علی کی قتلگاہ ہے تو کیا امام حسن سے زیادہ آپ کے دل میں باپ کی محبت ہے کیا امام حسین سے زیادہ آپ کے دل میں باپ کی محبت ہے کہ مولا کائنات کا سرزخمی ہے امام حسن آئے مولا کائنات نے کوئی شکایت نہیں کی بیٹے سے جیسے ہی امام حسن کو دیکھا کہا بیٹا حسن مسلمانوں کو نماز پڑھاؤ ایسے علی کے نام پر خدا نہ خاصتہ نماز چھوڑ دی جائے وہ علی جو دشمنوں کے لئے بھی سلامتی بن کر آیا تھا اس کے نام پر اسلام کا یہ مستحب عمل کے سلام کرو اسے چھوڑ دیا جائے تو عزیزو یہ عزاداری کے نام پر یہ روحِ عزاداری نہیں ہے اگر حسین کو یہ میرا ہمیشہ کا قیمتی جملہ ہے عزیزو سب کے لئے ماتنیوں کے لئے بھی اور مجلسیوں کے لئے بھی کہ اگر چاہتے ہو کہ حسین خوش ہو جائے تو مسجدوں کو آباد کرو بس اگر چاہتے ہو کہ حسین خوش رہے زہرہ خوش رہے تو مسجدوں کو آباد کرو اور چاہتے ہو کہ اللہ خوش رہے تو امام بارگاہوں کو آباد کرو کیوں؟ کیونکہ کربلا میں حسین کی ذمہ داری تھی کہ خدا کے دین کو بچائے اب یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ حسین کے ذکر کو بچائے حسین کا ذکر ہوتا ہے امام بارگاہ میں امام بارگاہ میں آو تاکہ اللہ راضی رہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے مسجد میں مسجدوں کو آباد کرو تاکہ حسین کی شہادت رائے گا نہیں جانے پائے ایک صلوات بھیتے محمد وآلہ عزیزو ضرورت ہے کہ ہم علاقائی تہذیب سے اپنے علاقے کی تہذیب سے ہم باہر نکلیں اور جو اسلام کا مزاج ہے جو اسلام نے درس دیا ہے اور خاص کر جو اہلِ بیعت نے درس دیا ہے میں آپ کو بتاؤ کہ یہ مجلس کیا ہے اور یہ تبرک جو آپ لیتے ہیں یہ کس کی بنیاد ڈالی ہوئی ہے سانی زہرہ جنابِ زینبِ کبرا یہ وہ تاریخی شخصیت ہے کہ جب جنابِ زینب مدینے میں رہی وہاں آپ نے درس دینا شروع کیا قرآن تفسیرِ قرآن مدینے کے بعد جب آپ کوفے بولائے کائنات کے ساتھ چلی گئی چار سال کوفے میں رہی جنابِ زینب وہاں بھی درس دینا شروع کیا لیکن یہ وہ درس تھا جس میں جنابِ زینب صرف درس دیتی تھی کچھ کھانے پینے کا انتظام ان کی طرف سے نہیں ہوتا تھا واقعے کربلا کے بعد جب جنابِ زینب پلک کر مدینے آئی ہیں کچھ دن امامِ حسین کے گھر پہ رہی وہاں کے بعد جب جنابِ عبداللہ نے کہا کہ بی بی اب تو گھر چلیے بی بی اب تو گھر چلیے کب تک یہاں رہیں گی تاریخ کہتی ہے کہ جنابِ زینب اٹھی اپنے بھائی کے گھر کی تروں دیوار کو حضرت کی نگاہوں سے دیکھا لیکن میں نے تاریخ میں زینب سے پہلی کوئی سابرہ ماں نہیں دیکھا اور زینب کے بعد کوئی سابرہ ماں نہیں دیکھا جب تک حسین کے گھر میں رہی بھائی کو روتی رہی کربلا میں رہی بھائی کا ماتم کیا کوفوں میں رہی بھائی کا ماتم کیا ایک سال شام کے قید خانے میں رہی بھائی کا ماتم کیا مدینے سے پرٹ کر جب آئیں تو تین چار بہینے حسین کی گھر میں رہی زینب نے بھائی کا ماتم کیا لیکن تاریخ کہتی ہے جب عبداللہ کے کہنے پر جنابِ زینب اپنے گھر گئی ہے اور گھر کا تروازہ کھولا ہے اور جب اندر گئی ہے تو ایک ہجرے میں کبھی اور نو محمد کی کبھی اور کی نشانی آراتی ہے کبھی محمد کی نشانی آراتی ہے جنابِ زینب نے ایک کرتہ ہون کا لیا ایک کرتہ محمد کا لیا اپنے سینے سے لگا کر ایک فریاد کی میرے بچوں اپنی ماں کو معاف کر دینا تیری باتی رغم جنابِ زینب جب اپنے گھر پلٹ کر آئی ہے جنابِ عبداللہ کے گھر جب پلٹ کر آئی ہے تو جنابِ زینب نے اپنے آپ کو سمالا اب پھر جنابِ زینب نے کہا حفظہ جاؤ اور جا کر مدینہ کی عورتوں کو کہہ دو کہ جس طرح پہلے زینب دستیہ کرتی تھی زینب پھر دست دینا چاہتی ہے مدینہ کی عورتیں آئیں لیکن زینب نے انوان بدل دیا پہلے زینب قرآن کا دست دیتی تھی اب زینب وارثِ قرآن کے بارے میں بدھا دے لگی اے عورتوں میرے ساتھ یہ ظلم ہوا زینب دست دیتی تھی عورتوں کو مسئیبت بتاتی تھی عورتیں روتی تھی سب سے پہلا تبرک مجلسِ امامِ حسین کے نام پر اگر کسی نے اجاد کیا تو وہ جنابِ زینب اور پہلا تبرک جو مجلسِ امامِ حسین میں ملا وہ کیا تھا وہ ستتو تھا جسے عربی میں سویخ کہتے ہیں وہ ڈال وغیرہ چنہ کو پیس کرنے کے بعد ایک پاڈر سا بنتا ہے جس میں غزائیت بھی ہوتی ہے اور طاقت بھی ہوتی ہے چونکہ مسائیبِ امامِ حسین سن کر عورتیں اتنا روتی تھی کہ ان کو طاقت دینے کے لیے کوئی چیز چاہیے تھی جنابِ زینب نے اس سویخ کا انتظام کیا وہ ستتو کا انتظام کیا اور وہی پہلا تبرک تھا جو جنابِ زینب نے بنیاد رکھی اور خدا نے جنابِ زینب کی بنیاد کیے ہوئے تبرک میں اتنی برکت دے دی کہ سال بھر جتنا پیسہ تبرکِ حسین پر خرچ ہو جاتا ہے وہ ایک چھوٹے سے ملک کے بجٹ سے زیادہ عزیزوں اگر عزاداری کو سمجھنا ہے تو سیدِ سجاد سے سمجھو کہ اللہ کی عبادت اور حسین کی عزاداری روخ جب قبلوں کی طرف کر لیا تو سیدِ سجاد کی عبادت ہو گئی روخ جب کربلا کی طرف کر لیا عزاداری ہے سیدن شہدہ ہو گئی عزیزوں اس روحِ عزاداری کا تحفظ کرو علاقائی مراسم سے باہر آو تاکہ ہماری عزاداری کی روح محفوظ ہو اللہ اکبر وہ زینب جو زندگی بھر بھائی کو روتی رہی ہاں زینب نے تلے زینبیہ سے کیسے دیکھا ہوگا کہ شمرہ کے بڑا ہے ہاتھ میں خنجر ہے زینب چلا رہی ہے اوہ پسر ساتھ میرا ماجہ عاظبہ سیالم اللذین ظلموا ایاما قلبی ان ینقلبون انہا لاللہ و انہا الیہ راجعون الہی بحق زہرا و ابیہا و بالوہا و بنوہا میرے مالک حاضرین اور غائبین کی جملہ ہجاتے شرعی کو پوری فرما میرے مالک جو بیمار ہیں صفقے میں بیمار کربلا کے انہیں صحت کام لاؤ آجلہ نصیب فرما میرے حضرت ایک مرد مومن بیمار ہیں اور ان کا بائی پاس ہونے والا ہے آپ حضرت دعا کریں کہ پروردگار عالم بحق کے بیمار کربلا ان کی اس آپریشن کو کامیاب کرے اور وہ روبہ صحت ہو کر اپنے بچوں کی طرف آ جائیں میرے مالک جو برسر روزگار ہے ان کے روزگار میں وسط اور برکت دے میرے مالک جو بے روزگار ہے ان کے لیے رزق حلال مہیا فرما میرے مالک جو بے گناہ کسی قائد و بند میں ہیں انہیں قائد و بند سے رہائی نصیب ہو میرے مالک ہمارے اس عزاداری کو عزاداری سید و شہدہ کی تحفظ فرما اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ میرے مالک جو کسی طرح کی شرعی حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو پوری فرما میرے مالک جو صاحبِ اولاد ہیں ان کی اولاد کو صیرتِ محمد و اہلِ بیتِ محمد پہ قائم رکھ میرے مالک جو بے اولاد ہیں انہیں فرزندِ نرینہ عطا فرما میرے مالک جو مشتاقِ حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما میرے مالک پرچمِ اسلام کو سر بلند فرما پرچمِ کفر و نفاق کو سر نگو فرما میرے مالک ظہورِ امامِ زمانہ میں تعجیل فرما ہم ان کے اصحاب و انصار و آوان میں شمار فرما آپ حضرات سے ایک اور گزارش ہے کہ جو حضرات آج نہیں آسکے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے ان تک یہ اطلاع پہنچا دے کہ انشاءاللہ مستعان سٹرڈے کو بروز ہفتہ ولادتِ معصومِ کونین کے سلسلے میں ایک محفیلِ ملاد یہاں منقض ہوگی یہ ہمارے لئے نہایتی مبارک اور محترم موقع ہے آپ حضرات خوشب دی تشریف لے آئیں اور جو نہیں آئے ہیں انہیں بھی متوجہ کریں رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْتَ السَّبِئُ الْعَلِيمِ